بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام جی ڈاکٹر امانت بلوچ ہومیون اس کا چینل میں آنے والے تمام نئے ساتھیوں کو خوش آمدی آج ہم جس مرض پر بات کرنے والے ہیں وہ مرض نظام انہزام سے تعلق رکھتی ہے یہ ہر عمر کے انسان کو ہو سکتی ہے اس میں بے شک بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے میل ہے فی میل ہے کوئی بھی ہے سب کو یہ مرض ہو سکتی ہے اور اس مرض کا نام ہے فور پوائزنگ تو جی فور پوائزنگ ایک ایسی مرض ہے جو ہر انسان کو ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے تو اس مرض کے مطلق آج ہم انشاءاللہ اس کی دیفینیشن اس کی بجوخات اس کی علامات اور انٹ پیس کا ہومیوپیتھک علاج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اس کو سمجھیں اور اس کا علاج بھی سمجھیں تو سب سے پہلے ہم اس کی دیفینیشن کو سمجھتے ہیں تو جب کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان بڑا بچہ جوان میل فی میل کوئی بھی ہے اگر کوئی وہ خوراک کھاتا ہے اور اس کھانا کھانے کے چوبیس کھنٹے کے اندر اندر اس کو مطلق ہے یا دس سانے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کو فور پوائزنگ ہو چکی ہے یہ تو تھی اس کی دیفینیشن اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ آیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے تو وجوہات میں سب سے پہلے یہ وجہ ہے کہ جب ہم کوئی خوراک کھائیں اور وہ باسی ہو تو اس کی وجہ سے فور پوائزنگ ہو سکتی ہے ایسی خوراک ہم کھائیں جس میں کوئی کیمیکل شامل ہو تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اسی طرح اگر ہم کوئی گزا کھائیں اور اس میں فنگس شامل ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے اگر ہم کوئی فروٹ کھائیں اور اس فروٹ کو ہم بزار سے لا کے ویسے ہی کھا لیں اس کو نہ دھویں تو بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے جب ہم کوئی گزا کھانے لگیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صاف نہ کریں اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے نہ دھویں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں فور پوائزنگ ہو سکتی ہے اسی طرح ہم بزاری کھانا جب کھاتے ہیں اور اس بزاری کھانے میں اگر کوئی کسی قسم کے جراسیم مجود ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے ہمارے رہن سہن پہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے ہمارے کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہم جب کوئی اس طرح کی گزا کھاتے ہیں جس میں کوئی کیمیکل ہے جس میں کوئی جراسیم ہے یا وہ فنگس سے علود ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں پریشانی بن سکتی ہے تو یہ تو تھی اس کی وجوہات جی تو ساتھیوں اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف تو جب کسی شخص کو فوڈ پوائزنگ شروع ہو جائے گی یا فوڈ پوائزنگ اس کو ہو چکی ہے تو اس کو کیا علامات محسوس ہوں گی وہ ہم سمجھتے ہیں تو جیسے ہی کوئی شخص ایسا کھانا کھالے کہ جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کوئی جراسیم چلے گئے ہیں تو اس کو فوڈ پوائزنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس کو متلی اور کیا شروع ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے اندر اندر متلی اور کیا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو دست آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر دست آنے کی وجہ سے اس کے جسم سے پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اس کے بعد مریض اگر زیادہ ڈی ہائیڈریشن مریض کو ہو جائے اس کو پانی اور نمکیات کی کمی ہو جائے تو مریض بے ہوش بھی ہو سکتا ہے شاک میں بھی جا سکتا ہے مریض کا رنگ زرد ہو جاتا ہے مریض کے جو دست آ رہے ہوتے ہیں اس میں نہیت ہی بدبو ہوتی ہے اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ بے چینی گبراہٹ اور اس کو چکر بھی آ سکتے ہیں تو یہ تو تھیں اس کی علامات اب ہم آتے ہیں اس کا ہومیوپیتھیک علاج کی طرف تو چلیں جی اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں تو علاج میں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے آرس انکم ملبم تھرٹی تو ہم کیا کریں گے آرس انکم ملبم تھرٹی لیں گے اس کے بعد اپی کاک تھرٹی لیں گے اور اس کے بعد پوڈو فائلم تھرٹی لیں گے ان دونوں کا کمبینیشن بنا لیں گے برابر مقدار میں ان تینوں میڈیسن کو ہومیوپیتھیک سٹور سے خریدیں گے ان کو ایک شیشی میں کٹھا کر کے ان کا کمبینیشن بنائیں گے اور پیشنٹ کو پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کے وقفے سے پانچ پانچ کترے دیں گے تو تین چار خوراکیں دینے کے بعد آپ کا پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو اس کو آپ پھر آگے یہ ہے کہ دن میں تین دفعہ اس کمبینیشن کو شروع کر دیں تو یہ تو تھا اس کا علاج اگر مریض کو خالی کیا ہے اس کو خالی الٹیاں آ رہی ہیں اس کو دست نہیں ہیں تو پھر آرسن کا ملبم اور اپی کاک تھرٹی یہ دونوں ملائیں پھر پوڈو فائلم ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر پوڈو فائلم اس وقت ہم دیں گے جب مریض ساتھ دست بھی کر رہے ہیں تو یہ کمبینیشن تھا یہ اس کا علاج تھا جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میری نہیں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آتے رہیں تو تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جی دعاوں کے ساتھ سلامت رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ